اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ فاقہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین یار بالعالمین تو ویوورز اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل مسلم لائف اوفیشل کو سبسکرائب کریں سب بیل آئیکن کو اول نوٹفیکشن پر شائٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی روز کی ویڈیو آپ کو بروقت پر سب سے پہلے نہیں سکیں خودلزتی عورتوں میں خودلزتی مردوں کی طرح عورتوں میں بھی بہت ہوتی ہے بہت سے عورتیں خودلزتی کر کے اپنے آپ کو جنسی تسکین حاصل کرواتی ہیں شیری ہارٹ کے مطابق 82% خواتین خودلزتی کا شیکار ہیں اور 95% خواتین ہیں وہ اورگنز حاصل کر لیتی ہیں دلچیس بات یہ ہے کہ مرد عورت کے اپتدائی دور میں زیادہ مشتزنی کرتے ہیں جبکہ امریکی خواتین ہیں وہ 30 پلاس ہونے کے بعد خودلزتی کرتی ہیں ایک دوسری کیس سروے کے مطابق خودلزتی کرنے والی 18 سالہ لڑکیوں کی تعداد 59% ہے جبکہ 18 سالہ لڑکیوں کی تعداد 80% ہے مگری میں خواتین ہیں وہ 40 سے 40 سال کے عمر میں خودلزتی کرتی ہیں 1985 کی ریسرچ یہ مطابق امریکہ میں 66% غیر شادی شدہ اور 56% شادی شدہ خواتین خودلزتی کرتی ہیں امریکہ میں عورتوں کو بقاعدہ خودلزتی کی تریننگ بھی جاتی ہے تاکہ اگر ان کے خامن ہوں وہ مطمئن نہ کرسکیں تو وہ خود اپنے آپ کو مطمئن کرسکیں ہمارے ہاں پاکستان میں اور خودلزتی کم ہے میرے پاس صرف ایک بچی اس مسئلے کو دے کر آئی تاہم میری ایک شاگلدہ خاتون مارے نفسیات کا خیال ہے کہ ہمارے ہاں خواتین میں خودلزتی ہے وہ بہت کم ہے عورت زیادہ تر ویجائنہ میں کوئی چیز ڈال کر داخل کر کے یا خودلزتی حاصل کرتی ہے مردوں میں بھی احتلام اور عورتوں میں بھی احتلام ہوتا ہے جس طرح مردوں کا احتلام ہوتا ہے اسی طرح عورتوں میں بھی جنسی خواب آتے ہیں اس صورت میں عورت کا روز فرص نہیں ہوگا اگر عورت کا ویجائنہ سے پانے خارج ہوگیا تو روز فرص ہوگا تو ویورڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند رہی ہوگی مزید ایسی نئے اور انفارمیٹی ویڈیو اس کے لیے ہمارے چینل مستن لائف افیشل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ